بللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیال علوم آج ہمارا درس نمبر اکسٹھ ہے بحمد اللہ ساٹھ دروس مکمل ہو چکے نماز کے بعد حضرت سیدنا امام غزالی الہرامہ نے کتاب احیال علوم نے جمعہ شریف کا جو بیان ہے اس کو ذکر کیا ہے جمعہ کے احکام فضائل و مسائل کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے ترطیب کے ساتھ مختلف حصوں کے اندر قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کا اگر مطالعہ کیا جائے اللہ کریم جللہ جلال و ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اذا نودیلسلاتی من یوم الجمعہ فسعو الہ ذکر اللہ اے ایمان والو جب تمہیں ندا دی جائے جمعہ شریف کے دن فسعو الہ ذکر اللہ تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف وازر البی خرید و فروخت کو ختم کر دو ذالکم خیر اللہ کم انکنتم تالمون یہ تمہارے واسطے تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم تالمون اگر تم اس کو سمجھتے ہو انسان کیونکہ مسلمان ہے اسلام کے اندر ہے اس کو پتہ ہے اللہ کی طرف جانا یقیناً ثواب کا کام ہے اس میں ہمارے لئے بہتر پن ہے ہم اس بات کو بہخوبی سمجھنے والے ہیں ان آیات کو سننے والے ہیں علماء سے محققین سے ان چیزوں کو سننے والے ہیں ہم پر لازم ہے کہ کیا کرے ہم ان پر عمل کریں فسعو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یعنی خطبہ کی طرف سعی کرو سعی کس کو کہتے ہیں اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ ہے دوڑنا مطلب جانا جلدی کرنا تیزی کرنا علماء مفسرین نے اس کے مختلف معنی ذکر کی ہیں کہ مطلب جو اللہ فرماتا نفس او الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یا تو اس سے مراد ہے دل سے نیت کر لینا کہ انسان دنیا کی مسروفیات میں دنیا کی مشہولیت میں مسروف تھا تو اس نے دل سے پختہ نیت کی کہ میں انشاءاللہ جمعہ شریف کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا دوسرا مہنہ یہ کیا نماز جمعہ کی تیاری کرنا یعنی غسل کرنا جب بھی آزان اول ہو جمعہ کی طرف بھلایا جائے تو کیا کیا جائے فوراً بنہ غسل ویرہ کر کے تیار ہو کر جمعہ شریف کی طرف تیاری کرنا شروع کر دیں نمبر تین آزان کی آواز پر لبیک کہنا کہ جیسے ہی آزان ہو ہم کہیں جی ہم حاضر ہیں ساری مسروفیات کو پس سے پشت ڈال کے انسان اپنا رخ جو ہے وہ مساجد کی طرف کر لے اور چوتھا معنی یہ کیا ہے کہ بغیر بھاگی ہوئے نماز کی طرف پیدل چل کر جانا یہ چار معنی علمائی کرام نے نکل کی ہیں یا ایواللزین آمنو ازانو دیا لسلامی یوم الجمعہ اے ایمان ولو جب تمہیں ندا دی جائے نماز جمعہ کی نماز کی لئے فس آو الہ ذکر اللہ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف سائی کے میں نے چار معنی ذکر کی اب ذکر سے مراد کیا ہے علماء مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد خطبہ میں امام کی نصیحت ہے امام کا خطاب ہے امام کی جو نصیحت ہے امام نے جو خطبہ میں کہنا ہے اس سے وہ مراد ہے تو اس کی طرف چل کے جانا اس سے مراد نماز کا وقت ہے ذکر سے مراد اور بعض نے کہا اس سے نماز جمعہ شریف کی نماز جو ہے وہ مراد ہے جیسی نماز کا وقت تو بندہ اللہ کی ذکر کی طرف مطلب نماز جمعہ کی طرف چل پڑے وازر البے اللہ فرماتے ہیں خریدو فروخت کو کیا کر دو چھوڑو یعنی نماز کے وقت خریدو فروخت سے اللہ پاک جلہ جلال ہو نے منع فرمایا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ممانیہ جو ہے وہ زوال کے وقت سے لے کر نماز سے فراغت تک ہے کہ جیسے ہی زوال کا وقت ہو تو زوال کے وقت کے فوراں بعد آزان اول شروع ہو جاتی ہے تو اس زوال سے لے کر نماز کی فراغت تک آپ کوئی کروبار نہیں کر سکتے دوسرا قول یہ ہے کہ خطبہ کی آزان سے لے کر نماز کی فراغت تک آپ جمعہ شریف کی دن کوئی کروبار نہیں کر سکتے اللہ اکبر اچھا علماء نے اب کس قول کو کس رائے کو زیادہ پسند فرمایا ہے زیادہ صحیح یہ ہے کہتے ہیں پہلی آزان کے وقت جمعہ کی طرف صحیح کرنا یہ واجب ہے کہ آزان اول جیسے ہی ہو زوال کے بعد تمام مصروفیات اور تمام کاروبار انسان بند کر دے اور جمعہ شریف کی طرف انسان جا وہ صحیح کرنا شروع کر دے اب اس میں دیکھیں مزید تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کیا ارشار فرماتے ہیں آپ ارشار فرماتے ہیں پہلی صدی کے اندر سہری کے وقت فجر کے بعد راستوں میں ایک رش ہوتا لوگوں سے بھری ہوئے راستے ہوتے اور ان کو دیکھا گیا کہ وہ چراغ ہاتھوں میں لے کر جمعہ شریف کی طرف جامعہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے جا رہے ہیں اس انداز میں گویا کی جیسے عید کا دن ہو اللہ اکبر جذبہ دیکھیں جمعہ میں جاننے کے لحاظ سے پہلی صدی کے اندر سہری کے بعد نماز فجر ٹائم لوگ ہاتھوں میں چراغ لے کر مطلب راستوں میں دھیرہ ہوا کرتے تھے جامعہ مسجد جامعہ مساجد جتنی بھی ہیں ان کی طرف جاتے کیوں کہ آج جمعہ شریف ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو گیا پس کہا گیا اسلام میں جو پہلی بدت ظاہر ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جامعہ مساجد کی طرف جلدی جانا چھوڑ دیا ہے اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں افسوس مسلمانوں کو کس طرح یہودیوں سے ہیا نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں کی طرف یہودی ہفتے اور اتوار کے دن صبح و صویرے جاتے ہیں نیز ایسے افراد جو کاروبار کا کام کرتے ہیں اور دنیا کی یہ جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے کس طرح صبح صویرے صویرے اٹھ کے وہ اپنے کاروبار کے لیے دنیا کے نفع کے حصول کے لیے جاتے ہیں لیکن آخرت کے نفع کو طلب کرنے کے لیے جمعہ شریف کے دن کوئی اتنا جلدی مسجد کی طرف نہیں آتا افسوس اور اس بات کو سوچنا چاہیے کتنا مقدس دن جس دن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عید کا دن کہا گیا اب حالت یہ ہے کہ ازان اول تو ازان اول رہی امن اس کے خطبات جو ہیں جمعہ شریف کا جو واجب خطبہ ہے اس ٹیم افراد پہنچ رہے ہیں دھڑا دھڑ اور بعض دفعی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی لوگ خطبے بھی لوگ گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور خطبے سننے کے بعد وہاں سے چل کے آ جاتے ہیں جمعہ شریف کی فقط وہ نماز کے اندر جماعت کے اندر شامل ہونے کے لحاظ سے اور بعض تو وہ ہیں جو خطبے گھر سنتے ہیں اور اس اعتدال کے ساتھ وہ چل کے آتے ہیں کہ ان کی ایک رکعت رہ جاتی ہے اور دوسری رکعت وہ فوراں مکمل کر کے امام کی جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ شامل نہیں ہوتی اور فوراں سلام پھیر کر اپنی مختصر سی دعا مانگ کر وہ گھرنگ کے طرف جوہنا چلے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کہ جہاں پر ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جامعہ مساجد جتنی ہے اس سے عوام ایک جمعہ غفیر جمعہ کہتے بھی اس کو ہیں کہ جہاں پر عوام کا جمعہ غفیر ہو عوام جو ہے وہ اکٹھی ہو لوگ آپس بھی ملیں سلام کریں مسحفہ کریں وانکہ کریں گلے ملیں پیار محبت تقسیم ہو لوگ خطیبوں خطبہ کا جوہنا خطاب کو سنیں بھلائیاں حاصل کریں وہاں سے فوائد کو سیکھیں فقہ کو سیکھیں اصول کو سیکھیں شریعت کو سیکھیں عقائد کے معاملات کو سیکھیں آل سنت کے اعتقادات نظریات کو سیکھیں وہاں ہم نے خطبہ کے خطبے نہیں سنیں تقاریر نہیں سنیں اور ہم گھر بیٹھے رہے پھر جب کوئی کڑا وقت آیا تو ہم ائمہ اور خطبہ پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ حضرت جی آپ یہ مسائل کیوں نہیں بیان کرتے خطبہ تو مسائل بیان کرتے ہیں لیکن جمعہ شریف کے دن جو بندہ جماعت میں شامل ہو رہا ہے وہ خطبہ پر جنگلیوں اٹھا رہا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے اس لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کے امت کے ولی کامل حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلی بدد یہ ظاہر ہوئی ہے کہ ہم نے جمعہ شریف کے دن مسجد مساجد کی طرف جلدی جانا چھوڑ دیا ہے جبکہ پہلی صدیوں کے اندر لوگ صبح صویرے ہاتھوں میں چراغ رکھ کر رش ہوتا گلیاں بھری ہوتی ہیں ایسے لگتا جیسے عید ہے پوچھا جاتا حضرت جی کہاں جا رہے ہو تو ان میں سے ہر شخص بول بول کے کہتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے ہم مساجد کی طرف جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لئے وہ جذبہ کہاں سے ملے گا اللہ اکبر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمانہ فارسی رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو جمعہ شریف کا دن کیا ہے میں نے اط objet کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم ہمیں بہتر جانتے ہیں پھر دوسری مرتبہ سرکاں نے ارشاد فرمائے کیا تم جانتے ہو جمعہ شریف کا دن کیا ہے حضرت سلمانہ فارس کیتے ہیں میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں پھر آپ نے تیسی بار یا چوتھی بار یہ ارشار فرمائے جمعہ شریف کا دن کیا ہے حضرت سلمان فرسی کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشار فرمائے سرکار نے فرمائے یہ وہ مقدس دن ہے جس میں تمہارے باپ آدم کی تخلیق کو جمع کیا گیا اس دن جو مسلمان بھی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشار فرماتے ہیں مسجد کی طرف جائے پھر اس وقت تک خاموش رہا حتیٰ کہ امام اپنی نماز پڑھ لے تو یہ عمل اس شخص کے لیے جمعہ شریف اور اس کے بعد کہ جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ایک ہفتہ جو انسان کے گناہیں صغیرہ ہوں گے ان گناہ صغیرہ کا کفارہ ہوگا کتنی ہے بشرت یہ کہ نبی پاک علیہ السلام اس نے خون ریزی سے کیا کیا ہو اجتناب کیا ہو نماز جمعہ جو ہے یہ فرض این ہے اور اس کا جو انکار ہے وہ کفر ہے قرآن کی نصر قطی سے ثابت ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لحاظ سے کچھ شرائط علماء نے اپنی اپنی کتب کے اندر فقہانیں ذکر کی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جمعہ شریف صرف شہر کے اندر فرض ہے گاؤں میں دہات میں جمعہ شریف فرض نہیں ہے اور شہر کے اندر جو ہے وہ جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے کہ شہروں کے اندر جمعہ شریف کی نماز فرض ہے وہاں کی مساجد میں بقاعدہ طور پر جمعہ کا احتمام و انتظام ہونا چاہیے اللہ اکبر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جو فقہ حنفی کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شہر کی طریقے مطلق فرماتے ہیں وہ بڑا شہر ہو جس میں گلیاں بازار ہوں اور اس کے مضافات ہوں اور اس میں ایسا حاکم ہو جو مظلوم کا حق ظالم سے لینے پر قادر ہو اور ایسا عالم دین موجود ہو جو پیش آمدہ مسائل میں شرعی طور پر حنمائی کر سکتا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جمعہ شریف کی نماز سلطان پڑھائے یا وہ شخص جو سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو پہلی بات تو یہ سلطان خود پڑھائے اگر وہ باشرع ہے اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر سلطان جس کو مقرر کرتے وہ کیا کرے جمعہ شریف کی نماز پڑھائے اللہ اکبر تاہم مسلمان جس کے نماز جمعہ پڑھانے پر راضی ہوں وہ نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے اللہ اکبر یا پھر یہ ہے کہ سلطان نے مقرر نہیں کیا ایسا کوئی شخص جس پر مسلمان راضی ہیں وہ شخص جمعہ شریف پڑھا سکتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے زہر کا وقت تو ہو زہر کا وقت گزر گیا تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس طرح زہر کے وقت سے پہلے زوال کے وقت میں اگر کسی نے جمعہ پڑھا اتنا جلدی کہ وقت زوال ہے تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا زہر کا وقت ہونا یہ ضروری شرط ہے چوتھی شرط یہ ہے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جائے نماز جمعہ سے پہلے کیا آئے خطبے کا حتمام کیا جائے دو خطبے دینا اور ان کے درمیان بیٹھنا یہ سنت ہے پانچ بھی شرط یہ ہے کہ جمعہ کے سامنے خطبہ دیا جائے اللہ اکبر خلاصہ میں تصریح ہے کہ ایک آدمی کہونا بھی کافی ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام کے سوا جمعہ تو ہو اور اس میں کم از کم تین آدمی ضرور ہو اللہ اکبر جمعہ تو ہونا اور اس میں تین آدمی کم از کم ان کا ہونا یہ کیا ہے شرط ہے ساتھویں شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اذن عام ہو مسجد کے دروازے آنے والوں کے لیے کھلے ہوں ہاں اگر دشمن کے خطرہ کی وجہ سے یا عادت قدیمہ کی وجہ سے دروازے بند کیے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جمعہ ہے اور اس میں جو مزید فضائل اور برکات ہیں اور اس کے جو مزید مسائل ہیں اس کے غسل کے حوالے سے طہارت کے حوالے سے پاکیزگی کے حوالے سے خوشبول لگانے کے حوالے سے جلدی جانے کے حوالے سے جو بھی فضائل و مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے حصہ میں بیان کی رہیں گے اللہ پاک جل جلالہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے حجت الاسلام امام غزالی الہرمہ کے درحجات مزید بلند فرمائے اور آپ کے فیض سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین